چچا ہی نہیں تھا بلکہ پڑوسی بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پڑوسی تھے وہ بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزا دیتے تھے ایک کا نام تھا ابن الاسدہ حزلی ایک کا نام تھا عدی بن حمراء السقفی اور ایک کا نام تھا عقبہ بن نبی معیت اور ایک کا نام تھا حکم بن عبی العاص جو بات میں مسلمان ہو گیا یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر تکلیف دیتے تھے اور کیسی تکلیفیں دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے گھر کے اندر سالن پکانے کے لیے دیکھتے ہیں اوپر رکھتے تھے یہ وہ گندی ہو جڑی اٹھا کر ایسے اندازے سے پھینکتے تھے وہ سیدھی جا کر ان کے چولے کے اوپر لگتی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کھڑے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے تھے اوپر سے اس انداز سے وہ شوڑی پھینکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر آ جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تنگ ہوئے اس پڑوز سے اتنا تنگ ہوئے اس پڑوز سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا چبوترا بنا لیا جس کو ہم ٹاری کیا تھے پھر وہاں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے تھے اللہ کے ہم پھر جتنا گند ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آگر پھینک دیتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دل برداشتہ ہو جاتے تھے یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کو درد محسوس نہیں ہوتا تھا قرآن خود کہتا یہ جو کہتے ہیں کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نبی کی آپ بڑے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وہ گند عبدِ مناف یہ پڑوس کے آگ ہوتے ہیں یہ پڑوس کے آگ ہوتے ہیں کہ تم نے میرے گھر کے سامنے سارا کچھر آگر ڈال دیا تو ان کے ساتھ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے سبر کرتے تھے ذہنی اعتبار سے ٹارچر ذہنی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوتے تھے اور قرآن نے نکل کیا ہے مجھ اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دین اسلام کے لئے تکلیمیں برداش کی میرے اور آپ کے تک اسلام پہنچانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیمیں برداش کی ذہنی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اچھا یہ وہ آگے جو یہ سمجھتا ہے یہ وہ پاگل آگے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر قرآن پاک نازل ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداش کرتے تھے اس کو کہتے ہیں